سناگو پتہ پتہ ہے خدایہ دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا اے مولا تو چاہے کترہ کترہ کو سمندر کر دے اے مولا تو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے ناظرین آج سانوار کا مقدس دن ہے اور بارہ ربی الول کا روز ہے انتہائی مقدس انتہائی عظمت والا انتہائی عزت والا ایسا دن ہے کہ جو انسان قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت کو پڑھ لے گا میرا رب اس بندے کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے سب سے پہلے ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے میری ایک بات غور سے سن لو اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے وظیفہ بتایا تھا ہم نے کیا ہے لیکن اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا ناظرین کوئی میری ماں بہن بیٹی کوئی میرا بھائی بزرگ دوست سباب اگر وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ ایک تو اس دن حرام کا لکمہ آپ کے وجود میں نہیں جانا چاہیے جسم کے اندر حرام نہیں جانا چاہیے اور دوسرے نمبر پر جب آپ یہ عمل کریں تو اس وقت باوضو ہونا چاہیے اور تیسے نمبر پر آپ جب بھی یہ وظیفہ کریں اجتماعی بھی کر سکتے ہیں تنہائی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر تنہائی میں کریں گے تو اللہ کی قربت زیادہ ملتی ہے انسان زیادہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی جانا میں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ غار حرام جایا کرتے تھے اکیلے ہوتے تھے تنہائی تھی بالکل شانتی تھی وہاں پر جب جاتے اللہ کا ذکر کرتے اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے اللہ کا شان بیان کرتے اللہ کی توحید بیان کرتے تو پھر کیا ملا اللہ کی طرح سے جبرائیل آتا ہے جبرائیل آ کر سلام عرض کرتا ہے فرماتا ہے کہ اکرا پڑو تو میرے نبی نے کیا فرمایا آگے سے فرمایا کہ آنا بیکاری میں نہیں پڑا ہوا کیا پڑو میں نہیں پڑا ہوا جبرائیل امین پھر فرماتے ہیں کہ اکرا پڑو تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ آنا بیکاری میں نہیں پڑا ہوا جبرائیل نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جب ہی کے اندر لے لیا سینے کے ساتھ سینہ ملا لیا جب سینے کے ساتھ سینہ ملایا تو پھر فرمایا کہ اکرا بسم ربک اللہ زی خلق تو اسی وقت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر لیا اکرا بسم ربک اللہ زی خلق دیکھ لو جب اللہ کے جانب سے وہ نور لے کر آیا جبرائیل علم لے کر آیا تو سینہ جب سینے سے نہیں لگا تھا تو میرے نبی کو جب جبرائیل نے کہا کہ اکرا تو میرے نبی نے فرمایا کہ آنا بیکاری میں نہیں پڑا ہوا تو جب سینے کے ساتھ سینہ لگتا گیا کنیکشن ہوتا گیا تو اسی وقت اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا اکرا بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان عمال پڑھنا شروع کر دیا تو سینے کے ساتھ سینہ ملانا دیکھو نا مصافہ کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے مسلمان مسلمان کے ساتھ جب ملتا ہے ایک بندے کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے جو علم و حکمت ہوتی ہے وہ ملنے سے بھی مل سکتی ہے اگر نیت کے اندر یہ ہو کہ میں نے اس کو دینا ہے اور لینے والے کو یہ ہو کہ میں نے اسے لینا ہے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ تنہائی کے اندر عبادت کی لذت اپنی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے اللہ کی رامتیں برکتیں اور سلامتی کا نزول ہوتا ہے تو اس لیے آپ بھی کوشش کیا کریں تنہائی میں بیٹھ کر یہ کام کریں تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی وعدہ نیت بیان کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کی شان بیان کریں تو پھر میرے اللہ کی جانب سے غیب سے مدد آتی ہے غیب سے جو نبی ہوتا ہے وہ موجزہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر کوئی بھی چیز ظاہر ہو جو ولی ہوتا ہے نا اس کی کرامت ہوتی ہے کرامت کرامت ولیوں کو ملتی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ پاک کیے ایک آپ کو جھلک ہے کامیابی کی لیکن سمالنے والے سمال لیتے ہیں لیکن پاگلی یہ چیزیں کھو بھی دیتے ہیں تو ناظرین قرآن ایک اللہ کا نور ہے اس کے اندر بڑا علم اللہ نے رکھا ہے اس کی طرف آ جاؤ اس سے محبت کرنا سیکھ جب ہر وقت دل کے اندر قرآن ہو تو میرے بھائی اور دوست میری ماں و بہن و بیٹیوں بات قہور سے سن لو اول و آخر تین بار دروش شریف آج سنوار کا دن ہے صورت ہے علم نشرحلہ کا صدرہ کا و وزانہ انکہ وچرہ کاللزی انکہ دزافہ کا ورفان اللہ کا ذکرہ علم نشرحلہ کا صدرہ کا دیکھو نا اللہ نے خود فرمایا کہ میرے پیغمبر میں نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے اس کا تعلق صورت کا میرے نبی کے ساتھ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اول و آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ اس صورت کو یارہ دفع پڑھ لے گا اللہ رب العزت اس کے گھر کے اندر پیسے کی کمی کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے رزق کی فراوانی ہوگی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی قرآن ہے جب میرے نبی کی نسبت کے ساتھ اس عمل کو کرو گے تو میرا اللہ آپ کو خوش کرے گا راضی کرے گا اللہ نے سب کچھ آپ کے لئے رکھا ہوا ہے اور عمل تو آپ نے کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين